اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا عزاز بخشا ہے اس کی شدید کا حشق ہے تو عوران میں یہ گچک کا علاقہ ہے ٹوبو چیک پوست تھی یہاں پہ وہ ادھر پوست تھے ڈیلی اپریشن وہاں پہ ہوتے رہتے تھے یہ اپریشن پہ رہتے تھے زیادہ تر تو اس دن بھی وہ ادھر ہی تھے ٹوبو چیک پوست پہ تو وہاں پہ ویزٹ ہوئے کون کے سی او کا اور کمانڈر کا تو ویزٹ سے وہ واپس آ رہے تھے سی او صاحب اور کمانڈر صاحب تو ان کے اوپر ایمبوش ہوا ہے پھر ان کو کال کی ہے یہ کیو آر آف لے کے گئے ہیں اس میں یہ آگے بیٹھے ہوئے تھے ڈبل کیبن تھی آگے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ کیپٹن کاشیف تھے پیچھے ایک والدار تھے اور پیچھے چھے جوان تھے گاڑی میں ٹوٹل نو لوگ تھے تو جب وہ در جا رہے تھے رستے میں آئی ڈی بلاسٹ ہوئی ہے کیپٹن کاشیف آلی سائیڈ پہ اس میں ان کی زیادہ انجریز ان کو ہی ہیں ڈرائیور کا بازو فرکچر ہوئے اور جو والدار تھے ساتھ ان کی پون جو ہے نا وہ کٹ گیا باز میں اٹھ گیا وہاں اس میں بلاسٹ میں باقی کے چھے لوگ جو بچ گئے خوشکس سے تو جب گاڑی ہوا میں گئی ہے پندرہ فٹ واپس آکے گری ہے تو یہ خود نکلے ہیں گاڑی سے اچھا جی خود نکلے ہیں وہاں کے جنہوں نے وہاں ریسکیو کیا ہے وہ ان کا میسیج میرے پاس آیا وہ بتا رہے تھے کہ بڑے حوصلے میں تھے کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں اور ان کو بھی جو دوسرے زخمی تھے دو بندے ان کو بگایا کہ آپ ہم ٹھیک ہوگے ان کو سٹ کریں گے چھوڑیں گے نہیں ان کو یہ اس آئی ڈی بلاسٹ کے بعد بلاسٹ کے بعد وہ زخمی آرت میں وہاں بیٹھ ہی وہ تھے نکل کے وہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی تھی تو وہاں پانی پیا تین دفعہ لے گئے اس نے ان سے کہ مجھے پانی پلاو تھنڈا بار بار دو خود اپنی انہوں نے ڈریسنگ کی ہے پھر انہوں نے ہیلی بگایا خوزدار ان کو ایویکویٹ کرنا تھا نیرسٹ ان کے خوزدار ہی تھے جو فیسیلٹی تھی میڈیکل کی ہیلی آنے میں کچھ دیر ہوئی اتنی میں بلیڈنگ زیادہ ہو گئی ہیلی کے اندر بھی بڑے حوصلے میں تھے ان کو یہی کہتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جب وہاں گئے ہیں پہنچے ہیں تو بلیڈنگ زیادہ ایکسیسی بلیڈنگ کی وجہ سے پھر وہ شہید ہوئے ہیں اب آپ کو یہ جب یہ واقعہ کتنے بجے کا ہے یہ جو ریسکیو مشن تھا یہ دوبیر کے باقت یہ واقعہ ہوا ہے کوئی تین چھاڑے تین کا ٹائم تھا اکیس اگست کو اکیس اگست کو ہفتے والے دن تو مجھے آٹھ بج کے چالیس منٹ پہ کال آئی تھی آپ گھر پہ تھے؟ میں گھر پہ تھا ویکنڈ پہ تھا گھر پہ تھا تو وہاں سے کوئی کیپٹن صاحب بور رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ویڈس ایپ پہ کال آئی ہے انکل آپ کیپٹن کاشف کے فادر بور رہے ہیں تو جب اس نے یہ کہا تو مجھے اسی وقتی پتہ چل گیا کہ کچھ ہو گیا ہے میں نے کہا جی بیٹے میں کیپٹن کاشف کا والد بور رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں کاشف صاحب زخمی ہوئے ہیں آپ دعا کریں میں کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں اٹھے فون مند کر دیا دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کریں آپ جب جب آپ کو فون ہے آپ گھر میں تھے تو آپ نے کسی کو بتایا نہیں کسی کو نہیں میں ادھر آکے بیٹھ گیا کیپٹن کاشف کی والدہ کو بھی نہیں بتایا نہیں بتایا وہ نماز پڑھ رہی تھی اس وقت میں کہا نماز پڑھ رہی تھی ان کو کہتا ہوں کہ دعا کریں بیٹا زخمی ہوئے ہیں تو پھر میں نے اس کو فون کیا اسی نمبر پر میں نے کہا پتا تو کنوں کیا ہوا ہے وہ اس کو میں نے فون کیا میں نے کہا بیٹا کیا ہوا تھا کدھنی بلٹ لگی ہیں کہاں لگی ہیں کیسے زخمی ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ انکل مجھے دیٹیل تو پتا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں تو میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگیا پانچ کمنٹ بعد پھر ایک فون آیا دوسرے نمبر سے وہ خوزدار سے کوئی کرنل صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ کپٹن کاشف شہید ہو گئے ہیں بیٹھ کے انہا لیلہ و انہا اللہ راجی انہا پڑی بڑا بیٹا میرے پاس بیٹھا تھا وہ رونا شروع ہو گیا پھر ان اس کی والدہ کو بہنوں کو پتا چلا فیٹھتا ہو پرام سیدی صاحب آپ خود کیونکہ آپ کا تعلق فوج سے ہے آپ نے خود بھی انجینئرنگ سیویسز میں ہے جب کپٹن کاشف کا کمیشن ہوا تھا یہ آپ کے ذہن میں رہتا تھا کہ وہ فیلڈ میں ہیں پوسٹنگز ہیں اور بڑی مشکل جگہوں پر پوسٹڈ ہیں جی آپ سن کے تھوڑا سا ہوں گے کہ مجھے ہر وقت یہی تھا یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ مجھے میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ ہوگا یہ کسی وقت خبر آ جائے گی آپ کو یہ رہتا تھا جی بالکل تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ آپ کی آخری دفعہ کپٹن کاشف سے بات کب ہوئی وہ رمضان شریف میں آئے تھے بات تو ان کی میرے ساتھ چار دن پہلے ہوئی ہے یعنی شادت سے شادت سے چار دن پہلے میرا خیال میں پندرہ سولہ کوئی ہے تو ہمیں تو وہ حالات کا نارمل ہی بتاتا تھا کہ سب خیریت ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا تھا وہ بعض میں ان کی ساری پتہ چلا کہ ادھر کیسے حالات تھے تو ہمیں تو یہی کہتا تھا کہ نارمل ہے حالات آپریشن پہ جا رہا ہوں دعا کریں آپریشن پہ جا رہا ہوں دعا کریں تو آپریشن پہ رہتے تھے یہ اپنی یونٹ کے بہت بہت رفسر تھے مشکل سے مشکل اپریشن جو تھے وہ یہ کرتے تھے کافی سارے دیشت گردوں کو ٹکانے لگایا انہوں نے اور گرفتار بھی کیے ہیں کچھ تصویریں بھی شیئر کرتے تھے رام صاحب جو ایک بیٹے اور باپ کا تعلق ہوتا ہے جب بھی کبھی ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے کبھی ایک ہوتا ہے نا کہ جب خاص طور پر جوان ہوں بہادر ہوں فوج میں ہوں تو ایک جذبہ ایمان بھی ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے کوئی ایسی بات آپ کو یاد ہے اپنے صاحب زادے کی جو کہ آپ کو آج یاد آتی ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ مجھے تو انہوں نے ڈریکٹ کبھی نہیں کہا تھا لیکن اپنی امی سے تین دفعہ اس نے یہ ظاہر کیا ہے ایک دفعہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے جتنا یقین تھا نہ کہ آرمی میں جاؤں گا اتنا ہی یقین مجھے یہ ہے کہ میں شہید ہوں گا ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کی شادی ہم کریں گے تو ادھر سے آو گی تھا اس نے کہا کہ میں نے کیپٹن بننا ہے تو شہید ہو جانا ہے یہ اپنی والدہ کو کہتا ہے والدہ کو تو والدہ کہتا ہے ایسی باتیں نہیں کرتے تو پھر حس پڑتا تھا جس دن یہ شہید ہوئے ہیں ان کا ایک واتسائب کے اوپر میسے وائرل بھی ہو شاید آپ نے دیکھا ہو جا نہیں اس میں بھی اپنے دوست کے ساتھ اس کی چیٹ ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں جا رہا ہوں آگے تو اس نے کہا کہ اتنی دور کیا کرنے جا رہا ہے کہتا ہے شہید ہونا ہے بھائی انشاءاللہ موٹیویٹر باتیں ساری عمر آپ کے ساتھ رہیں گی کوئی ایسی بات جو کہ آپ ان بہت سی ماں کو جن کے بچے آج بھی فیل میں ہیں فوج میں ہیں اور سرلسز میں کوئی بات جو آپ نے کرپٹن کارشف کیا آپ کو بہت یاد آتی ہے ماں سے یہی میسیج دوں گی کہ اپنے بیٹوں کو بھیجنا ہے تو بس حوصلے سے بھیجیں پاکستان کے لئے بھیجنا ہے اور پیچھے سے دعائیں کریں دل میں جب پڑتی تھی نا سورت فتح اور اس طرح کی کافی سورتیں میں اس کے لئے پاڑ رہا دیتی تھی تلاوت کرتی تھی تو رات کو تو میں نے تصویر ہی تھی میں تقریب ان کو ایک دو کا ٹائم ہو جاتا ہے تصویر نہیں چھوٹتی تھی تو پھر میں مجھے سکون سے مل جاتا تھا جیسے بندہ کہتا ہے کہ اب میں نے بہت کچھ کر لیا اس کے لئے پاڑ لیا اس کو پہنچا دیا دم کر دیا اس کے اوپر ایسے تصور میں تو پھر مجھے سکون مل جاتا تھا پھر مجھے نید بھی آ جاتی تھی مجھے سکون مل جاتا تھا